منحاج علی کشادہ سڑک اور اس کا پورا نام بھی بعض بزرگوں نے لکھا کہ منحاج العابدین علی الجنہ یعنی جنت کی طرف لے جانے والا سیدھی سڑک سیدھی سڑک آئے 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 اسی کے ذریعے سے ہمیں پتا چل رہا ہے کہ اس میں جو عنوانات قائم کیے گئے جن مضامین کو جمع کیا گیا وہ خود واضح طور پر ہمارے سامنے نظر آتے ہیں تو یہ منحاج العابدین لغوی اعتبار صحیح ہو گئے پھر اس کے ساتھ ساتھ جیسا کہ بھی علام صاحب نے بھی ذکر فرمایا کہ یہ کیمیہ سعادت حقیقتاً اہیال علوم تھی عربی میں اب امام غزالی کا لغت پر دسترس اور عبور دیکھئے کہ کیمیہ سعادت کو اگر آپ نے اہیال علوم کا خلاصہ لکھا ہے تو وہ عربی میں نہیں ہے بلکہ وہ فارسی میں اب پھر اس کے بعد یہ منحاج العابدین ہے جیسا کہ کیمیہ سعادت ہم جیسے نکموں کے سمجھنے کے لئے انہوں نے رکھی اسی طرح سے منحاج العابدین کی جو غرض و غائت تھی وہ بھی یہی تھی اس کے بارے میں آپ کے شاگرد فرماتے ہیں کہ تصوف کی جو یوں سمجھئے کہ جو کارنامے ہیں ان میں سے تصوف کے عنوان پر امام غزالی حجت الاسلام کی یہ آخری کتاب ہے اچھا جہاد بھی اس میں سب سہل ہیں مطلب عام فہم جی بلکل عام فہم جہاد رکھی گئی ہیں اور گویا کہ ایک شخص کو بتایا گیا ہے کہ جب تم دنیا میں آوگے تو پھر اس کے بعد سراتِ مستقیم کو لے کر تم نے جنت تک کیسے پہنچنا ہے وہ سارا طریق اس کتاب میں انہوں نے ذکر کیا ہے پھر جب اس کتاب کو تصوف کی آخری کتاب امام غزالی کی جانب سے ذکر کی گئی ہے تو پھر ساتھ بزرگوں نے اور علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ یہ منحاج العابدین حقیقتا امام غزالی حجت الاسلام رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی دعاوں کی قبولیت کا ایک اثر اور سمر تھا وہ دعا کی قبولیت کیا ہے اس کے حوالے سے ذکر کیا کہ آپ دعا کیا کرتے تھے اور کہتے ہیں کہ میں نے انسانوں کی مشکلات اور ان کی پست حمتی کو دیکھا اور اس پست حمتی کو دیکھ کر میں نے رب زلجلال کی بارگاہ میں ارز کی کہ باری تعالیٰ مجھے کوئی ایسی کتاب لکھنے کی توفیق عطا فرما جس پر عوام کا اجتماع ہو جائے جس پر عوام کا اجتماع ہو جائے یہ ایک خواہش بھی تھی اور رب زلجلال کی بارگاہ میں دعا بھی تھی پھر اس کے بعد آپ نے یہ منحاج العابدین لکھی اس کے بارے میں پھر خود امام غزالی فرماتے ہیں کہ جب اس کو لکھنے کا میں نے ارادہ کیا تو ایسی ترتیب میرے ذہن میں القا ہوئی کہ اس سے پہلے کوئی ترتیب ویسی میرے ذہن میں نہ تھی اور پھر فرمایا کہ اسی القا کی ہوئی ترتیب پر میں نے منحاج العابدین کو لکھا اور پھر یہ عوام کا اجتماع ہی ہے کہ آج ہمیں بزرگان دین اور اصلاف امت کے احوال اور اقوال کی صورت میں یہ ایک ایسا جامع نسخہ منحاج العابدین کی صورت میں ہمیں سامنے نظر آتا ہے کہ جسے ایک عام انسان جسے زیادہ پڑھنا بھی نہ آتا ہو وہ منحاج العابدین کو کھول کر اس کے ذریعے سے سلوک تصوف اور جناب تزکیہ اور تصفیہ کے جو خوبصورت مزامین ہیں اس کو سمجھنے اور اس میں جستجو کرنے کے لیے وہ اپنے آپ کو تیار کر سکتا ہے تو اس وجہ سے اگر ہم یوں کہیں کہ امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ نے احیاء العلوم کیمیہ سعادت اور ساتھ ساتھ منحاج العابدین کے ذریعے سے دنیا میں ہر لیول کے لوگوں کو آپ نے خطاب کیا ہے اگر احیاء العلوم جو ہے نا علوم اور فنون کے ماہرین کے لیے تھی جسے عام شخص نہیں سمجھ سکتا تھا تو اسے پھر کیمیہ سعادت کے ذریعے سے کچھ حل کا مواد دیا کہ جو آسانی سے اسے حضم ہو سکے اسے وہ ڈائجسٹ کر سکے اور اگر اس سے بھی کوئی کم مرتبے پر تھا اور اسے صرف مزامین چاہیے اور راہ چلنے کے لیے قدم پا قدم ہدایت اور رہنمائی چاہیے تو اس کے لیے پھر منحاج العابدین دی گویا اسفل سے لے کر آلہ تک اور آلہ سے لے کر اسفل تک امام غزالی کی تعلیمات اور خصوصا تصوف کے میدان میں آپ کی ہدایات اور آپ کی رہنمائی ہم سب کے سامنے نظر آتی ہے بلا شبہ یہ کہا جائے گا کہ امام غزالی رحمت اللہ تعالیٰ نے ان چودہ سو سال کی اس پوری تاریخ میں جو کام تجدیدی اعتبار سے امام غزالی نے تصوف کے اعتبار سے کیا ہے وہ شاید امام غزالی ہی کا خاصہ ہے اور امام غزالی ہی کا وہ خاصہ ہے کہ احیاء العلوم بھی آج جیسے وہ خود علوم کو زندہ کرنے والی ہے اسی طرح سے اس احیاء العلوم کے ذریعے سے تصوف کا علم بھی زندہ اور جاوید ہے کیا بات